لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعراف والے لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند جگہ پر بعض لوگ رہائش پذیر ہوں گے جنہیں اصحاب الاعراف یعنی بلندیوں والا کہا جائے گا اصحاب الاعراف کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گے جس وجہ سے وہ نہ تو جنت میں جا سکیں گے نہ ہی جہنم میں جائیں گے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے جیسا کہ سورة الاعراف میں آتا ہے کہ دونوں گروہوں یعنی جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ یعنی دیوار ہوگا جس کی بلندی پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کے نشان سے پہچانیں گے یعنی جنتیوں کو ان کے روشن چہروں سے اور جہنمیوں کو ان کے سیاہ چہروں سے یہ اعراف والے جنتیوں کو پا کر کہیں گے السلام علیکم اعراف والے جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے لیکن جنت کے امیدوار ہوں گے تو سورہ اعراف کی آیہ نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ لم یدخروہ وہم یطمعون اسی طرح سورہ اعراف کی آیہ نمبر 47 جو اس کی اگلی آیت ہے اس میں فرمایا جب اعراف والوں کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھرائی جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرمانا سبحان اللہ ربنا لا تجعلنا معل قوم الظالمین اسی طرح اعراف والوں کا اپنے بعض آشنا جہنمیوں سے عبرت آموس خطابات کا بھی ذکر آیا ہے جیسا کہ سورہ اعراف کی اگلی آیات دو جو اگلی آیت ہیں 48-49 اس میں آتا ہے کہ اصحاب العراف کچھ لوگوں کو ان کی بعض علامتوں سے پہچان کر کہیں گے آج تمہارا جتھا اور دنیا میں تکبر اور غرور تمہارے کسی کام نہیں آیا کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ انہیں تو اللہ اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں دے گا آج انہی سے کہا گیا ہے داخل ہو جاؤ جنت میں تو ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے موسیقی 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 موسیقی